پرنگز لانڈ حالیلویہ پربو کی صدی ہو ہمارے عطی پاوتر سب شکری مان پربو کی صدی آم مہیمہ آج کے دن ہو حالیلویہ میری پریولو پرمیشن نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار تیز جولائی تیرہ تارک آششت کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے عطی پاوتر سب شکری مان پربو کی صدی کر سکے آرات نہ کر سکے اس لئے اس ان دروس کے لئے دل سے دھنیواد کرے حالیلویہ دھنیواد پتا دھنیواد 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 حالیلویہ پچھلے پورے دن بھر پربو آپ نے ہمیں سمحالے رکھا حالیلویہ دھنیواد 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 دھنی آدھان سے ہمیں رکھا آپ کے پریپالن کے لئے دھنیواد کرتے ہیں کل کی جو میٹنگ تھی اس کو بھی آپ نے آششت کیا اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں ستی کرتے ہیں پربو آج کے کل رات کو جو اچھی نین دی اس کے لئے دھنیواد آپ نے جو اچھی سورگیہ نین دی اس کے لئے دھنیواد آپ کے پریپالن کے لئے دھنیواد آنرتوں سے آپ نے رات کو ہمیں بچایا اس کے لئے دھنیواد آرو کے کساتھ چنگائی کے ساتھ آج کی دن جگنے کا پربو آپ کو آراز اور ستی کرن کا موقع دیا ہے اس اندہ سمیں کے لئے دھنیواد آپ کیا رات نہ حسنتی ہو آپ کے ہر ایک بھلائیوں کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں آپ اچھے ہیں بھلے ہیں پربو آپ کی دیا ہمیشہ کی ہے اس کے لئے دھنیواد آج کے دن ایش و مسیح میں جائے کہ اس سب میں آپ ہمیں لئے پھرتے ہیں پتہ اس کے لئے دھنیواد پتہ آپ نے اپنے دودھ گنوں کو ہمارے لئے کھڑا کیا ہے ہماری سبی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں آپ ہمارے سنگ ہیں اس کے لئے دھنیواد ہم آپ کی اراد نہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں آپ کو ہی ستی ملے ہاللویہ جیسے بھجن صحیح تھا کہ ہم ایک سو چار میں ہم پڑھتے ہیں میرے مان تو یہوہ کو دھنیے کہا ہاللویہ میرے پرنیش یہوہ تو اتینت مہان ہے تو ویبھا اور ایشوریہ کا وستر پہنے ہوئے ہیں ہاللویہ اور اگر ہم آگے کے وشنوں میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ہاللویہ ہمارا پرنیش اور کتاب مہان ہے ہاللویہ پچھس میں لکھا ہے اسی پرکار سمدر بڑا ہاللویہ اسی پرکار سمدر بڑا بہت ہی چوڑا ہی اور اس میں انگیند جلچر جیر جردو کیا چھوٹے کیا بڑے بھرے پڑے ہیں اور ہمارا پرنیش اتی مہان اور اتی سندر ہے اس لئے ہم دھنیواد کرے ہاللویہ پرنیش نے اپنے سرشتی سے پورے بھومی کو بھرا ہے ہاللویہ ہم اس لئے پرنیش کو دھنیوادیں ستائیسو وچن میں لکھا گیا ہے ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے کہ تُو ان کا آہار سمیر پر دیا کر ہاللویہ اور ہم اگر چوتیسو وچن میں لکھے پڑے تو لکھا ہے کہ میرا دھیان کرنا اس کو پریہ لگے کیونکہ میں تو یہ ہوا کے کارن آنے دیتا رہوں گا آئیے آنکھوں کو بند کرے ساتھ پہ پراتھ نہ کریں گے ہماری سرگی پتا ہم دھنیواد کرتے ہیں سندر سمیر کے لئے ایک ساتھ ہم آپ کی اور دشری لگاتے ہیں ایشو مسید کے نام سے آمین ہاللویہ پربو ہم دھنیواد کرتے ہیں سندر سمیر کے لئے پچھلے دن اور رات عدبتر کے سی سمحالہ سرکش ترکھا آپ نے ہمیں اچھی نین دی آپ ہمیں جھگائے اس کو دھنیواد آپ ہمیں جائے گے اس سب میں لئے پھرتے اس کو دھنیواد آج یہ سندیش سننے والے ہر ایک جن کو ایشو مسید کے نام سے آششت کرتے ہیں ہر ایک جن کو پربو آپ کے لہو سے دھاپتے ہیں پربو آپ ان کو سمانت اور عادل سے ان کی جیون کو پھر دے ان کی سبھی ضرورتوں پر آپ کی انگرہ رہے جو روک سے پیڑت ہے ایشو مسید کے نام سے ان کو چھنگائی ملے ہر ایک روک کی شکتی ایشو مسید کے نام سے دور ہو جائے ہر ایک روک کے بندن سے ایشو مسید کے نام سے چھٹکارہ ملے ہر ایک روک کے بندن ٹوٹ جائے ہر ایک روک کے عوستہ پورنا دریگے سے دور ہو جائے حالیلویہ پربو آپ نے جو چھنگائی دی اس کو دھنیواد جن کو بھی ان کے سپائنل کورڈ میں جو پریشانی ہے روک ہے ایشو مسید کے نام سے ان کو چھنگائی ملے جو آپریشن ہو گیا ہے اس میں سے سب ان کو چھنگائی ملے ہر ایک روک ایشو مسید کے نام سے ایشو ناصری کے نام سے ان کے سپائنل کورڈ میں چھنگائی ملے ریڈ کی ہڈی میں ایشو مسید کے نام سے چھنگائی ملے پورن شکتی آتویک شکتی آپ نے اپنے دیوی شکتی سے بھرا ہے اس کے لئے تھنیواد حالیلویہ اور جو بھی پریشانی یا جو بھی کمزور ہے ان کے شریر میں تھی وہ سب دور ہو جائے ایشی مسئلہ کے نام سے چنگائے پرات کرے حالیلویہ عدودکار ہے ان کے شریر پر ہو ایشی مسئلہ کے نام سے حالیلویہ پربو ہم پرات نہ کرتے ہیں جو بھی پریار سے کش سے گزر رہے ہیں جن کو پیٹ میں جو پریشانی ہے ان سے ان کو چھٹکارہ ملے ان کے پیٹ کے اندر پربو آپ کا جیون پرورتت ہو دیویہ جیون پرورتت ہو پون سواست ملے حالیلویہ پون چنگائے ان کے پیٹ میں گھوشنا کرتے ہیں جن کو بھی ان کے پیروں کی گھنے میں جو درد ہے ایشی مسئلہ کے نام سے ان کو چنگائے ملے پون سواست ان کو ملے حالیلویہ پربو دھنیواد آپ نے جو ایسا چنگائی دیا ہے حالیلویہ اور جو بھی روک سے پیڑے تھے جیسے multiple sclerosis سے ایش مسئلہ کے نام سے اس میں سے ان کو چنگائی ملے ہر ایک لیشن جو ہے جو ان کے برین میں ہوا وہ سب اس میں سے ان کو چنگائی ملے حالیلویہ روک گھوشنا کرتے ہیں حالیلویہ اگلا جو ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی چنگائی مل گئی ہے کر کے جاننے میں پربو آپ آششت کرے جن کو نوکلی نہیں ہے پربو آپ ان کو نوکلی دے کے آششت کرے آرتک وشہ میں پربو آپ کی پرورتی ہو آپ ان کو عدد کاری کر کے دے آپ سے سب کچھ سمبھا اس کے لئے دھنیواد پربو آج کے دن ہمیں ایک ساتھ آپ سے پراتھنا کرتے ہیں جو بچوں کا ایڈمیشن کے لئے پراتھنا کر رہے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں آپ ان کو صحیح جگہ پہ صحیح سمیں میں آپ ایڈمیشن دیکھے ان کو آششت کرے آج جو دنیا بھر میں جو آپ کی پرورتیاں ہو رہی ہیں سب جگہ پربو آپ کی اپستیتی رہے آپ شکت داس داسیوں کو آپ آششت کرے آپ کی اپستیتی میں آپ ان کو چھپائے رکھیں پربو دھنیواد آپ نے جو آششت کیا ہے سارادر اور مہیم آپ کو ہی ملے ایشو مسید کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 پرمیش اور کا ساتھار پیار اور ان کی جو عدبت جو کرپا ہے وہ آپ کی چیون بھربوری سے ہو اور یاد رکھیں کل جو ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے انڈین سمیں ہمارا پاوتر سبھار آئے گا تو آپ ضرور اس کے بھاگی بنیں ہیلیلویہ اور آگے ہم پراتنا کریں گے اور ہمیں اپنے جیون میں پراتنا کرنا ہے پرمیش ور سے ایک مدبیت ملنے کے لیے ہیلیلویہ اتپتی کی کتاب ایک کے دو میں ہم پڑھتے ہیں اس میں سے لکھا ہے کہ اپرتوی بڑھول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کے اوپر اندھیار آتا تھا پرمیش ور کا آتما جل کے اوپر منڈ لاتا تھا ہیلیلویہ اس لئے ہم پراتنا کریں جو بنا گن کا جو بھی کمزور پڑا ہوا جو عوصہ ہے اس میں پرمیش ور کی ایک مدبیت پرمیش ور اس میں اپنی اپستتی کو وہاں پر دکھلائے کر کے ہم پراتنا کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ پراتنا کرنے ہیں ہیلیلویہ اس لئے کوئی بھی عوصہ ہے جہاں پر آپ کوئی بھی فل نہیں دیکھ پاتے ہیں آشش نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر پویتر آتما پرمیش ور اس میں مدبیت کرنے کے لئے پرمیش ور کی آتما وہاں پر منڈ رہانے کے لئے ہم پراتنا کریں جب پرمیش ور کی اوپستی وہاں آتی ہے اور پرمیش ور جب وہاں پر مدبوئی اٹھ کرتے ہیں پراتنا کریں ہیلیلویہ اور اگر ہم دھیان دیں گے وچن میں تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں نرگمن کے کتاب میں ہی ہیلیلویہ تو وہاں پر مصر دیش میں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہیلیلویہ کیونکہ پرمیش ور جو ہے جہاں پر شونیتہ ہے وہاں پر پرمیش ور کی اوپستی آئے گی تو وہ فل دائک ہو جائے گا وہ آپ کے لئے آشش کا کارن بنے گا ہونے کے لئے ہم ہاتھ اٹھا کر پراتنا کریں ہیلیلویہ اور پرمیش ایسے کر رہے ہیں اس کے لئے دھنیواد کہیں ہیلیلویہ اور نرگمن کتاب تین کے ساتھ سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہ ہوا نے کہا میں نے اب کی پرجا کے لوگ جو مصر میں ہیں ان کے دکھ کو نشے دیکھا ہے اور ان کی جو چلاہت پریشرم کرانے والوں کے کارن ہوتی ہے اس کو بھی میں نے سنا ہے اور ان کی پیڑا پر میں نے چھت لگایا ہے اس لئے اب میں اتر آیا ہوں ہیلیلویہ کہ انہیں مصریوں کے وش سے چھڑاؤ اور اس دیش سے نکال کر ایک اچھے اور بڑے دیش میں جس میں دودھ اور مدھوں کی دھارہ بہتی ہے آرثات کنانی ہٹی ہموری پریچی ہیوی اور یو بوسی لوگوں کے اسطان میں پہنچاؤ ہیلیلویہ آج کے دن آپ سنیں آپ جو سالوں سال سے جو روک سے پیڑت ہو یا سامو ایک طور سے ہو یا روگوں سے ہو آپ کے پریوار میں ہو آپ کے بچوں کے وشہ میں ہو آپ کو اس میں سے چھڑانے یوگ یا ہمارا پر نیشور ہے ہالیلویہ اس سے ہاتھ اٹھا کر دھنیواد کرتے ہوئے کہے ایش مسی آپ میرے جیور میں بھی ایسے ایک مٹبیٹ کریں جو سالوں سال سے جو پریشانی ہے جو کوئی بھی میری سہائیتہ نہیں کر سکتے وہ روک کا جو بندن ہے یا آپ کے سامنے جو پریشتی ہے اس میں سے ایش مسی کےنام سے مجھے چھٹکارہ ملے سب لوگ اپنے ہاتھیں اٹھا کر پراتا کریں کہ ایش مسی کے نام سے وہ دردرتہ کا جو بندن ہے اس میں سے چھٹکارہ ملے شعور یہ تک بندن سے چھٹکارہ ملے ہر ایک قرس کی جو بندن ہے اس میں سے چھٹکارہ ملے جو جو شراب پینے کا جو بند ہے اس میں سے چھٹکارہ ملے ہر ایک جو پرستی ہے جو پریشانی کا لاتی ہے ایشی مسئلہ کی نام سے اس میں سے چھٹکارہ ملے اور ہمارا پرمیشور دیر نہیں کرتے ہیں پرمیشور جلد میں پرمیشور ہمارے طرح پر تیار ہے ہمیں سہائیتہ کرنے کے لئے ہم کنان میں جو شالی تھی وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ان کے جیون میں ان کے پریوار میں کوئی بھی ترکے کا پریشانی آنے سے پہلے ہی ایش مسئلہ نے وہاں پر ان کو لجت ہونے نہیں دیا اور پانی کو وہاں پر داکھرس میں بدل دیا اس لئے ہم بھی پراتھ نہ کریں اور ہم وشواس کریں ہمارے لئے پرمیشور ایسے جلد جلد پربو ہمارے لئے عدبت کاری کریں گے ہمیں پرمیشور کبھی بھی لجت ہونے نہیں دیں گے ہمارا پرمیشور وہاں پر مربیٹ کریں گے پرمیشور کی پروردی جب ہوتی ہے تو عدبت وہاں پر عاشر کرم ہوتے ہیں اس لئے وہی عدبت عاشر کرم آپ کے پریوار میں آپ کے بچوں کی جیون میں آپ کے شرین میں آپ کے عارتک وشہ میں وہ مربیٹ ہو وہ جو گندی جو سبحاب ہے اس میں سے ایش مسئلہ کے نام سے جلدی وہ دور ہو جائے جو پہ پریشانی ہے کاموں کے جگہ پہ اس میں سے ایش مسئلہ کے نام سے وہاں پر چھٹکارہ ملے اور وہاں پر مربیٹ ہو ہالیلویا اور اگر ہم اتحاس کے کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہالیلویا یہہوشفات کی جیون میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے عدبت کار یہ ہوتا ہے ہالیلویا آمین یہہوشفات کی جیون میں پرمیشور دوسرے اتحاس کے کتاب کے بیس وے ادھیائے کے پہلے کے وچنوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے اس کے بعد موابیہ اور مونیوں نے اور ان کے ساتھ کئی مونیوں کے یود کرنے کے لیے یہوشفات پر چڑھائی کی تب لوگوں نے آنکھ یہوشفات کو بتا دیا کہ تال کے پار سے ایدوگنش کی اور سے ایک بڑی بھیر تجھ پر چڑھائی کر رہی ہے اور دیکھ وہ حساس تو ننمار تک جو انگدی کی کہلاتا ہے پہنچ گئی ہے اور وہاں پہ یہوشفات در جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرمیشور کی اور درشی لگاتے ہیں تو یہاں پہ چودے وچن میں ہم پڑھتے ہیں کہ تب آساپ کے ونش میں سے یہیزیل نام ایک لیویو جو ذکھریہ کا پتر اور بنیانہ اس میں سے فراغی کے وچنوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا کیا ہے اس میں مندلی کے بیچ یہوہ کا آتما سمایا حالیلویہ اور ہمارے لیے بھی جب پرمیشور کی آتما آتی ہے پرمیشور ہمارے لیے جب مدبیٹ کرتے ہیں پرمیشور ہمارے لئے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں آپ اچھت کاراں ملتا ہے ہمارے جیون میں بھی کوئی بھی پریشانی آئے کوئی بھی پریشتی ہو وہاں پرمیشور کی مطبیٹ ہوگی تو وہاں پر آپ کی جیون مضبط کاری ہوگا رات بھر جو کام کرنے والے پترس کی جیون میں ہم دیکھتے ہیں جب پرمیشور کے آواز کو سنا وہاں پر کیا ہوا ان کی جیون میں بدلاہت آئی اور ان کا جو نام ہے پورا مچھلیوں سے بھر گیا لیسے آپ کی جیون میں بھی پرمیشور کے مطبیٹ سے آپ کی جیون آششت ہو جائے پرمیشور ہم پرات نہ کرتے ہیں سندیش سنوالے لوگوں کی جیون میں جو بھی پریشانی ہے اس میں پرمیشور ایک دیوی مطبیٹ ہو ایشو مسید کے نام سے ایک دیوی مطبیٹ ہو حالیلویہ پرات نہ سننے کے لئے دھنیوار ایشو مسید کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 ہالیلویہ ایشو مسید کے نام سے ہمارے بیٹے اور بیٹے بھوشوانی کریں گے ہمارے جوان دشن دیکھیں گے ہمارے بزرگ سو اپنے دیکھیں گے we are blessed we are really blessed and we are permanently blessed and highly favored God bless you God bless you God bless you